پرینڈز ویلکم بیک ٹو مائے چانل جانسا درامے کی آنے والی سٹوڑی کافی انٹرسنگ ہوگی جہاں پر اب آپ کو کافی انٹرسنگ پوائنٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں جہاں پر کشمالا کو یہ لگ رہا تھا کہ دعا تو اب بس گئی میری زندگی میں اب بس نو شیروان ہی رہے گا اور نو شیروان کی زندگی میں میں کیونکہ میں جانتی ہوں نو شیروان کی زندگی میں اب دعا جب چلی جائے گی تو نو شیروان مجھے قبول کر ہی لے گا چمالا کو ایسا لگ رہا تھا کہ دعا کی وجہ سے نو شیروان اسے قبول نہیں کر پا رہا لیکن اس کو بیوقوف کو ابھی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ نو شیروان اسے اپنی باوج ہی قرار کرتا ہے اسی طرف ابھی نو شیروان کو ڈاکٹرز کچھ بتا بھی نہیں رہے امہ سائی اور بابا سائی بار بار نو شیروان اور جعفر کو کال پہ کال کر رہے ہیں کیونکہ وہ کافی زدہ دعا کو لے کر پریشان ہے ابا سائی اور امہ سائی آپس میں کہتے ہیں کہ اگر دعا کو کچھ ہو گیا تو نہ جانے اس گھر میں کونسی قیامت برپا ہو جائے گی یہ بات ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا ہم اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن کشمالا نے جو چال آج چلی ہے شاید کہ اس کے لیے ناقابل معافی ہو ابا سائی امہ سائی سے کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ بہو کھیریت سے گھر واپس آجائے اگر کچھ بھی ایسا ویسا ہو گیا تو نہ جانے ہم خود بھی اپنے بیٹے کے سامنے نظری اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے یہ بات سن کر امہ سائی کہتی ہیں کہ آخر میں کیا کروں مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہا کشمالا کو سمجھایا بھی تھا کہ کشمالا تم ایسا کچھ بھی مت کرنا جس کی وجہ سے ارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی شنوندہ ہونے پرے لیکن کشمالا نے وہی کیا جو کشمالا کا دل کیا بابا سائی کہتے ہیں در تو مجھے پہلے ہی تھا یہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر دے لیکن مجھے اس بات کا آئیڈیا بلکل بھی نہیں تھا کہ یہ اب دعا پر جان لیوہ حملہ کر دے گی یہ بات سن کر امہ سائی کہتی ہیں پہلے ہی سمجھ دینا چاہیے تھا جب دعا اور نوشیروان کی شادی ہوئی تھی تو اس دن بھی تو اس نے حملہ کروا ہی دیا تھا تو اب کیسے وہ برداشت کر سکتی تھی دعا کو اس گھر میں یہ بات سن کر امہ سائی کہتی ہے کہ ایک تو نوشیروان اور جعفر کال بھی رسیب نہیں کر رہے وہاں پر کوئی پریشانی تو نہیں ہے بابا سائی کہتے ہیں کہ میں نے بھی بہت دفعہ کالز کی ہیں لیکن میری کال رسیب نہیں کر رہے یہ بات سن کر امہ سائی کہتی ہے کہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں کشمالہ کو بلا کر پوچھوں کہ آخر یہ حرکت کر کے اسے کیا حاصل ہوا ہے اگر دعا کو کچھ ہو گیا تو ہم اپنے بیٹے کو کیا جواب دیں گے سائی صاحب یہ بات سن کر بابا سائی کہتے ہیں کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں کشمالہ کو اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیش دوں بچے ہم اپنے پاس رکھ لیں کشمالہ اس قابل نہیں ہے کہ کشمالہ کو اس حویلی میں رکھا جائے یہ بات سن کر بابا سائی کی تبھی امہ سائی کہتی ہے کہ میں ایک ملازمہ کو بیچ کر یہاں پر کشمالہ کو بلاتی ہوں یقینا میں اس سے بات ہی اب کرنا چاہتی ہوں کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے اس گھر میں رہنے کے اس کے ارادے بھی تھے یا نہیں بابا سائی کہتے ہیں کہ بلالی جیے لیکن اسے یہاں پر بلانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اس عورت کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا ہے امہ سائی اب ایک ملازمہ کو بیچتی ہے تبھی کہتی کہ جاؤ اور جا کر دعا کو بلالا دعا کو کہنا کہ بابا سائی اور امہ سائی تمہیں یاد کر رہے ہیں یہ بات سن کر تبھی ملازمہ جیسے ہی اب بلانے کے لیے جاتی ہے کشمالہ کو تبھی کشمالہ کہتی کہ آخر کیا بات ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ بابا سائی نے مجھے یہاں پر اس طرح سے بلالا ہے تبھی ملازمہ کہتی کہ ہو سکتا ہے کہ آج دو کچھ دعا بی بی کے ساتھ ہوا ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یہ بات سن کر کشمالہ کہتی کیا ہوا ہے دعا کو تبھی کہتی ہے کہ ان کو آئرن کے ساتھ کرنٹ لگا ہے اور ان کی حالت کافی زیادہ کریٹیکل تھی سائنس صاحب ان کو ہسپیٹل لے کر جا چکے ہیں لیکن اس بات کا تو کشمالہ کو ابھی پتا بھی نہیں ہوتا کہ دعا ہسپیٹل میں تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ اچھا تم سچ کہہ رہی ہو یہ بات سن کر تبھی ملازمہ کہتی کہ جی بی بی سائن میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بھی بولوں کشمالہ یہ سننے کے بعد اب کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے تبھی کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دعا کے ساتھ ضرور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بابا سائن اور امہ سائن مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں تبھی کشمالہ بہت زیادہ روڑ ہو کر جیسے ہی ان سے کافی زیادہ دکھ ہوا ہے وہ چلی جاتی ہے امہ سائن اور بابا سائن کے پاس بابا سائن کہتی ہے کہ کشمالہ بیٹھ جاؤ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے تبھی بابا سائن کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے شادی آپ کے ساتھ اس لیے کروائی تھی کہ آپ میرے بیوہ بیٹے آپ میری بیوہ بہو ہے اسی لیے نہیں کروائی تھی کہ آپ ہمیں ہمارے بیٹے کی نظروں سے ہی گھرا دے تبھی کشمالہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ لگتا ہے واقعی کشمالہ کی تبھی سوچتی ہے کہ لگتا ہے کشمالہ کے تمہارا کھیلا گیا کھیل اب مکمل ہونے کو آیا ہے تبھی کہتی کہ بابا سائن آخر کیا ہوا میں نے اب آپ کو کس کے سامنے شربندہ کر دیا یا اب مجھ سے کونسی خطا ہو گئی ہے یہ بات سن کر تبھی امہ سائن کہتی ہے کہ خطا آپ سے کیسے ہو سکتی ہے بیٹا خطا تو ہم سے ہوئی جو تم نے دوبارہ اس گھر میں رکھ لیا نوشیروان کے ساتھ تمہاری شادی کروا کے ہمارا بیٹا ہم سے بہت دور چلا گیا تھا ہم بہت پریشان تھے لیکن جب سے دعا کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی تو ہم خوش تھے کہ ہمارا بیٹا بہت خوش ہے اپنی زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے ہمارا بیٹا مسکرانہ پھر سے سیکھ گیا تھا لیکن شاید آپ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو پایا اور آپ نے یہ اتنی گٹیا حرکت کر دی یہ بات سن کر تبیہ کشمالہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا اما سائن میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور آپ مجھے اس طرح سے کیوں بول رہی ہیں اما سائن کہتی ہے کہ جو کچھ بھی تم نے کیا وہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو یہ بات سن کر تبیہ کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں اما سائن مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تبیہ اما سائن کہتی ہے کہ آخر دعا کے ساتھ اتنا برا کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی جب تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہارے سائنس صاحب اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بات سن کر تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا میں نے دعا کے ساتھ کچھ نہیں کیا آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہ بات سن کر اما سائنس کہتی ہے کہ نہیں ہمیں غلط فہمی نہیں ہوئی لیکن ہم سچائی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ کشمالہ آپ کے علاوہ یہ کام اس گھر میں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے اور نوشیروان بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ یہ حقیقت آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے ہی سب کچھ کیا ہے تو پھر آپ کیسے نہیں مان رہی کشمالہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے اما سائنس آپ کو تب ہی اما سائنس کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو کہ تم نے نہیں کیا تو مان لیتی ہوں تو پھر یہ حقیقت اس گھر میں کون کر سکتا ہے تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ اس طریقے تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے کرنٹ کوئی بھی کپلے اس طریقے کرے گا تو اسے کرنٹ تو لگ سکتا ہے اس میں آخر کیا بات ہے کشمالہ نے تو یہی سوچ کر کیا تھا کہ اگر دعا کرنٹ کے ساتھ مر جائے گی تو سب کو یہی لگے گا کہ کرنٹ لگا تھا لیکن دعا کو اس بار میں پتا بھی نہیں تھا کہ اس سے اتنی انویسٹیگیشن ہوگی یہ بات سن کر تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ اماسائیں آپ شاید دھوس میں نہیں ہیں جب سے دعا لگتا ہے ہسپیٹل گئی ہیں آپ مجھے اس کا قصورورت کیوں ٹھہرا رہی ہیں تب ہی بابا سائیں کہتی ہے کہ جائیں کشمالہ آپ اپنے روم میں آپ جائیے ہمیں آپ سے کوئی بات بھی نہیں کرنی یہ بات سن کر کشمالہ اپنے روم میں آ جاتی ہے تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ نہ جانے اس بڑی بڑے کو کیوں مجھ پر شک ہو رہا ہے دوسری طرف اب بابا سائیں اور اماسائیں اب ہسپیٹل جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا وہاں پر اکیلہ ہے اسے اپنے ماں باپ کی ضرورت ہے ابھی اماسائیں اور بابا سائیں جیسے ہی ہسپیٹل چلے جاتی ہیں دیکھتے ہیں کہ نوشیروان کافی زدہ پریشان کھرا ہے تب ہی نوشیروان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے بیٹا تم یہاں پر کیوں ہو تب ہی نوشیروان کہتا ہے کہ ابھی ڈاکٹر کوئی بات بھی نہیں بتا رہے نہ نہ جانے کیوں وہ اس طرح سے کھرے ہیں بار بار ہمیں کوئی اور ہی بات بتا رہے ہیں یہ سن کر اب بابا سائیں بھی کافی زدہ پریشان ہونے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے بیٹا تم کافی پریشان دکھائی دے رہے ہو تب ہی نوشیروان کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا میں نے ڈاکٹر سے بار بار پوچھنے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر بار بار مجھے یہی کہہ رہی ہے کہ آپ سلیہ رکھیں اور دعا کریں کیونکہ دعا کی کنڈیشن کافی زدہ کریٹیکل ہے جیسے ہی ڈاکٹرز باہر آتے ہیں اما سائیں بابا سائیں بھی وہی پر نوشیروان اور جعفر کے پاس ہوتے ہیں تب ہی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک عورت جب اس کنڈیشن میں ہو تو اتنی دیر وہ بے ہوش کیسے رہ سکتی ہے کس کنڈیشن میں دعا کی کنڈیشن تو بلکل ٹھیک ہے تو ڈاکٹر کس کنڈیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے لیکن اما سائیں بات کو سمجھ جاتی ہے کہ دعا ماں بننے واری ہے پی ڈاکٹر اب کلیر لی بول دیتا ہے کہ اس حالت میں آپ جانتے ہیں کہ جب عورت بے ہوش ہو جاتی ہے کہ اس کا بچہ بہت ہی زیادہ خطرے میں آ جاتا ہے آپ شکر کیجئے کہ آپ اپنی بیوی کو ٹائم سے یہاں پر لے آئے ہے ورنہ آپ کے بچے کی آج جان بھی جا سکتی تھی یہ بات سن کر نوشیرون کہتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ فکر مت کیجئے ہم نے آپ کے بچے کو اور آپ کی بیوی کو صحیح سلامت ان کے روم میں شفٹ کر دیا ہے آپ جا کر مل سکتے ہیں تب ہی نوشیرون کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا میرے بیوی ماں بننے والی ہے تب ہی ڈاکٹر بہت ہی حیران ہوتے ہیں یہ بات سن کر کہتا ہے کیا آپ کو اس بارے میں علم نہیں نوشیرون کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو اس بارے میں پتا بھی نہیں تھا تب ہی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھا پھر آپ شکر کیجئے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے ان کا بچہ بھی صحیح سلامت ہے نوشیرون کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی نوشیرون بہت ہی خوش ہوتا ہے یہاں تک کہ امہ سائن اور بابا سائن بھی بہت خوش دکھائی دیتے ہیں تب ہی کہتے ہیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک سے اتنی بری خوش خبری بھی سننے کو مل جائے گی بابا سائن کہتے ہیں کہ میرے تو کان خوش خبری سننے کے لیے ترس گئے تھے اتنی بری دعا نے ہمیں خوش خبری سنائی ہے امہ سائن کہتے ہیں کہ جاؤ نوشیرون جا کر بیٹا تم دہو بہو سے مل لو اس کے بعد ہم بھی بہو سے مل لیں گے یہ بات سنن کر تبین و شیرون کہتے ہیں کہ نہیں امہ سائن آپ چاہیں اور جا کر آپ دعا سے ملنے آپ ان کی بری ہے آپ ملیں گی تو دعا کو اور بھی زیادہ اچھا لگے گا بابا سائن اور امہ سائن اب جیسے ہی دعا سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں دعا بہت خوش ہوتی ہے دعا کہتے ہیں کہ بابا سائن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی آپ کو یوں اچانک یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا بابا سائن کہتے ہیں اور امہ سائن کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے ہمیں اتنی بڑی گوڈ نیوز سنا دی تو کیا ہم تمہارا پتہ لینے کے لیے ہسپیٹل بھی نہیں آ سکتے دعا کہتے ہیں کہ نہیں بابا ایسی بات نہیں ہے بابا سائن آپ جانتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کتنی زدہ خراب رہتی ہے اس لیے میں چاہتی تھی کہ آپ گھر پر ہی رہتے ہم بہت ہی جلد گھر پر بھی تو آنے والے تھے یہ بات سن کر بابا سائن کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا مجھ سے رہا نہیں گیا میں کیسے رہ سکتا تھا کہ میری بیٹی ہسپیٹل میں ہے اور میں گھر آرام فرماؤں یہ بات سن کر دعا کہتی ہے کہ نہیں آپ کی بیٹی آپ پر کوئی بھی نہیں کرتے اور بیٹی فکر ہونے کی بلکل بھی ضرورت اور دعا کرے کیونکہ دعا کی کنڈیشن کافی زیادہ کریٹیکل ہے جیسے ہی ڈاکٹرز باہر آتے ہیں اما سائن بابا سائن بھی وہیں پر نوشیروان اور جعفر کے پاس ہوتے ہیں تب ہی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک عورت جب اس کنڈیشن میں ہو تو اتنی دیر وہ بے ہوش کیسے رہ سکتی ہے کیا آپ کو ذرا بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کی بیوی بے ہوش ہیں پہلی بار